ہلو اور بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا سین این ایوز چینل میں صرف پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ اگر جب آپ کی سرکار حکومت میں تھی آپ کی سرکار نے ہمارے جمہو کشمی کے عوام کے لیے کیا کیا کام کیے تھے جب ہماری سرکار نہیں تھے ہم تو کئی دیر سے یہاں پہ رہے لیکن پچھلی سرکار میں جس میں میں بھی منسٹر تھا کولیشن پارٹر کے طور پہ یہاں پہ رہے ہم لوگوں نے سکول جانے والے بچے سے لے کر ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشیو سے سالو کرنے کی کوشش کی انفرسٹ اکیر کھڑا کیا جو آج شاید وہ لوگ وہاں پہ پیٹ بھی نہیں کرا سکے میکسیم سکولوں کی اپگریڈیشن کی سکولوں کا لیول جو پرائمری تھا اس کو ہائی تک پہنچایا ہائیس کنٹریز تک پہ جایا دو دو سینٹر یونیورسٹی یہاں پہ دے دی وہ بھی آج لوگ اس کا فیدہ اٹھا رہے ہیں کشمیر وادی میں آپ نے دیکھا ٹرین دوڑ رہی ہے اسی دنگ سے بڑے بڑے پروجیکٹ خاص پالوں کا نیشنل ہیلتھ اربن مشن اس کے تحت ہسپیٹل بنائے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا نرمان یہاں پہ کیا وہ نیشنل ہیلتھ رورل مشن کے تحت کیا بجلی کے بڑے بڑے پروجیکٹ یہاں پہ لائے اور کئی جگہ پہ ایسے ڈیویلمنٹ پروجیکٹ کے مادے ہم سے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا کئی زیلے بھی بن گئے لیکن سٹیٹ کو توڑ کے یو ٹی میں چھوٹے میں تبدیل نہیں کیا یہ بڑے بڑے تھے جو ایک ہی پینسٹروک میں چارڈ ڈسٹرک بنے چھے سو ننجا سکس ہنڈر فارٹی نائن جو تھی وہ ایڈمیسٹیٹیو یونٹ بنائے تاکہ دور سٹیپ پہ لوگوں کو مدد مل پہے یہ کار اور آج تیرہ سو سکول بند ہیں نیا کوئی ہسپتال یہ نہیں بنایا پہے کلاب نویزاہ صاحب نے جو ہسپتال بنائے کینسر کا بھی ہسپتال کے لیے پیسہ دیا لیکن یہ اس کی نیم بھی نہیں رکھ پائے جہاں پہ ڈسٹرک بنائے جہاں پہ اپنے نیابت بنائی وہاں پہ آج کی سرکار نے سکسٹی تری سی ڈی بلاکس جو دور دراز علاقے میں رہتے ہیں تاکہ امیڈیٹی ایکسیسیبیلٹی ہو جو افسروں کی کنسرنٹ افسروں کے اس چیز کو مضبوطی مل پائے ہم نے کتنے ہی جمہو کشمیر میں پنچائتوں میں مارڈن ویلیجز بنائے پنچائت بھول یہاں پہ بنائے تو یہ درشادہ تھا کہ پنچائت لیول پہ بھی ہم لوگوں نے بارڈر ٹورزم کو بڑھانے کے لیے کہ جہاں پہ کام کیے بارڈر ہو سرد ہو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنایا کہ پانچ مرلے کا پرار کھوڑ جیسی جگہ پہ ایک پہلا وہ پائلٹ پروجیکٹ تھا ہماری کوشش تھی اگر وہ دوبارہ بھی رہتے تو اسی ڈنگ کے پروجیکٹ کٹھوگا سے لے کر اڑی تک جو بھی پانچ مرلے کے پیچھے سیفر پلیس پہ ان لوگوں کو وہاں پہ رکھا جاتا تاکہ سیفر پلیس پہ یہاں پہ رہے سر کیا کیا پولیسیز آپ نے لائی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں آج کی بات کرے جو ہماری جو کنٹری ہے وہ انیمپلائیمنٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ کافی سارے ہمارے یوت جو ہے وہ جابلس ہو گئے جب آپ کی سرکار تھی آپ کی سرکار نے ہماری یوت کے لیے کیا کیا پولیسیز لائی تھی کیا کیا سکیمز لائے تھے اور کتنا روزگار دیا تھا ہماری یوت کے لیے ہماری سرکار تو کمیٹیڑ تھی کیونکہ سورگیہ رجیو گاندی پہلے بطور یوت کے انہوں نے ریپیسنٹ کیا کنٹری کو اور الیکٹیڈ بارڈی جتنی بھی دنیا میں ان میں سے ایک تھے ووٹنگ رائٹ کو کام دینا یہ کانگرس کی نشانی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ زیادتی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے ہونے کے بعد بھی یہ لوگ یوت ان کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ووٹنگ ریٹ دیا اسی دنگ سے ان لوگوں کو لگا کہ آج ہندوستان آگے بڑھ سکتا ہے تو ان کی دین تھی کہ چاہے کسی بھی انڈرسٹریل سیکٹر میں ہو یہ کمپیوٹرائز کا یک ہو دور درشن کا سنچار کا فلاو کرنا تب ہی ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگی پی سی اوز کو دینا دوسرا بی ایس اینل ایم ٹی اینل ان سب چیزوں کو دے گے تاکہ اپنا اپنا روزگار بنا پر ہار ایک نیتی میں انہوں نے کہیں نہ کہیں ایمپلائیمنٹ جنریٹن کی باتیں یہاں پہ گئے لیکن آج جو دو کروڑ کی نوکریوں کا جانسہ دیتے تھے اور دو کروڑ کی نوکری ایک سال میں تو آج آٹھ سال ہو گئے ان کو یہ بانا دیتے ہیں پندرہ چودہ پندرہ کروڑ تو بننی چاہیے تھی تو ہوا کیا سالو ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو روزگار ملا اور جو کروڑا کے سلسلے میں پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دونا پڑا ہو لوگ پھر امپلائیر جو تھو انہوں نے امپلائیس کو نکال دیا کٹوٹی کر دی ایک نامی کنڈیشن آج ہم مائنس چوبیس پہ پہنچ کے پہلے تو کہیں نہیں تھا کانگریس نے مونسنگی نے جو یوگ داری کروڑا کرائیسز کی وجہ سے بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کروڑا اس ٹائم پہ بہت زیادہ یہ بھی ایک اہم وجہ رہ چکی ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے اس میں اتنا ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا سرکار کا دیکھ رہے بھی ایک ایسی پالسی بنائے جس میں جی ڈی پی ڈون ہو جائے گی اٹھنے کیا اگر اس ٹائم پہ آپ کی اس ٹائم پہ سرکار ہوتی ایسی کیا پالیسیز اور ایسی کیا سکیمز آپ لے آتے جس کی وجہ سے جو ہماری ایکنومک ریسیشن اور جو ہماری کروڑا کرائیسز ہے دونوں جو ہے وہ سٹیبل رہتے وہ تو جب سرکار آئے گی ہم تب نیتی بتائیں گے نا ان کو کیا نیتی بتانی ہے یہ تو بولتے تھے میترو اکیس دن میں کروڑا بگا دیں گے اب تھالی بجا کے بھی دیکھ لیا محمد تھی جلا کے بھی دیکھا کروڑا تو بڑھتا چلا جا رہا ہے اب جب کم تھے تو لاگ ڈاؤن تھا آج زیادہ ہو گئے تو لاگ ڈاؤن کہیں نہیں ہے لوگ مرسی پہ آج جمعو کشمیر کی حالت دیکھو پرنسپل جو میڈیکل کالیج کا وہ ستیفہ دینے جا رہا ہے کام کو ہی پہ نہیں ڈاؤنی اتنا زیادہ بڑھ گیا کیا کیا وجہ ہے اس کی سر جہاں پر ہمارا جو جو کروڑا کا گراف ہے دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ پیک پہ ہے اگر باقی کمپیر کرے باقی جو کنٹریز ہیں ان کے حساب میں ان کے مقابلے میں اگر کمپیر کرے تو ان کا گراف اٹلی سسٹین کر رہے ہم تو کروڑا کے حساب سے بھی سسٹین نہیں کر رہے نہ ہی ہمارا ہر جگہ پہ ہم ہماری کنٹری ہر حساب سے لاگ کر رہی ہے کیا ہماری سسٹم میں بی جی پی کی سرکار میں ایسی کہاں کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ پہ اس ٹائم پہ کہیں بھی جگہ پہ سسٹین نہیں کر رہے ہیں یہ میس مینجمنٹ ہے اور میس مینجمنٹ پہ آپ دیکھو کروڑا واریرز کو یہاں پہ فنڈز کی لڑائی ایسی نہیں لڑے جاتی پراپر طور پہ فلی ایکیوب کرنا پڑے گا ڈاکٹرز کو بینکنگ سٹاپ کو سفائی کرمچاری کو جو پلیس والے ٹریفیک والے جو کام کرتے ہیں ان کو انسینٹیف دینا پڑے گا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جس دنگ سے انہوں نے کشمیر میں دس کروڑ دیا کروڑا کی جنگ کو کرنا جمعہ پانچ کروڑ دیا اب کروڑا کی کیسی جب میں زیادہ ہیں تو کریں نا امیڈیلی ریپیٹ جو ٹیسٹنگ کی ضرورتی ابھی تک تو یہ صرف سرکاری اداروں میں گھوم رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی جائیں جہاں پہ نروال منڈی اور ریلویں سٹیشنوں پڑے جگہ جتنے جیتنے جیتنے جیدہ کیسیز آئیں گے اتنے ہی کیسیز پاسٹی بھی جب آئے گا لیکن یہاں پہ ٹیسٹنگ کا پتہ نہیں ایک ہی باڈی کے دو دو بار ٹیسٹ کرتے ہیں دو بار پاسٹیو ایک بار نیگٹیو یا دو بار نیگٹیو ایک بار پاسٹیو کرنے والا کون ہے اس کا مطلب کو جو اکیومنٹ انہوں نے لائے جو چائنہ کا مال یہاں پہ لائے جو ارزیکٹیل مال تھا وہ جمہو کشمیر میں لائے آپ ڈیس ریٹ تو اس لیے یہاں پہ بارڈر ہے نا پہ پر پر طور پر منٹرنگ یہاں پہ نہیں ہے پینٹلیٹرز کی کمی ہے میڈکل کالج میں آکسزن کی کمی ہے پیشن مر رہے ہیں اور اب دلی والے تو ابھی تو آجیں کوئی ایک بات نہیں نہیں آتا جو پہلے گمراہ کرتے تھے بیک ٹو ون پیلیج بیک ٹو ویلیج پروگرام نمبر ون بھی کیا نمبر ٹو بھی کیا اس کا آٹپورٹ کیا نکلا اس لیے جب تیسری بار گورنر صاحب نے کوشش کی تو سرپنچات کرے کر گے پھر ہماری پہلی لابیلٹی کے لیے کرو پھر ہم کرے گے تو کمیٹمنٹ کہیں پہ سرکار کو وہاں پہ کھرا اترنا پڑتا ہے جو سرکار کھرا نہیں اتری ہے سر بات کروں گی ایک سٹرانگ لیڈرشپ کی ایک سٹرانگ لیڈرشپ کا ہونا ایک اپوزیشن پارٹی میں بہت ضروری ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو آپ کی سرکار ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کبھی سونیا گاندیا وہ اسٹیفہ دے رہی ہے کبھی راہل گاندیا وہ اسٹیفہ دے رہے ہے اور پھر سونیا گاندی واپس ری جوائن کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں تو انسٹیبلیٹی آپ کی اپنی سرکار میں بھی دکھائی دے رہی ہے تو آپ نے کیا ایسا اپوزیشن کا کردار نبایا اگینس بی جے پی پارٹی کیا جیسے فور جی دیکھیں گے ہم فور جی بی اس ٹائم پہ بینڈ ہے نے چھوڑ رہے ہیں یہ اتنا پیسفل ہونے کے بعد بھی جمعہ ان کشمیر کو دیکھا جائے کافی پیس پھول ہے پھر بھی فور جی فور جی ری سٹوڑ نہیں کر رہے ہیں تو اپوزیشن پارٹی کہاں اپنا رول پلے کر رہی ہے اگینس بی جے پی جو پہلے آپ نے کیا وہ تو انٹرنل آرگانیزیشن ایشو تھا انٹرنل آرگانیزیشن میں انٹرنل آرگانیزیشن میں انٹرنل آرگانیزیشن میں انٹرنل پارٹی ڈیموکریسی ہوتی ہے لیکن راہو گاندی جو واز بلند کرتے ہیں وہ لوگوں کی واز بلند کرتے ہیں موڈی سرکار جو اب بھی کرو لاری ہے وہ صرف نمبر گیم کے ادار پہ جو نمائندے چونے ہوئے اٹھ کے ادار پہ جنتہ جبکہ ان کی بھی ایک زمین کھسک چکی ہے جب بھارتی کی بھی وستہ بگڑ گئی کوئی پرائیوٹ جو فیکٹری والے ان کا قوم دنیا بند کر دیا سارے انبانی اڈانی کو خوش کر رہے تو یہ لوگوں لوگ کہاں پہ جائیں گے تو آج بھی سرکار میں جہاں بھی راہو گاندی جی نے کہا کہ یہ کرونا جو کوویڈ نائنٹین ہے یہ انیس میں آیا تو فروری تک بیس تک تو یہ سرکار سوئی رہی تو پہلے تو راہو گاندی جی نے بولا نا پھر یہ آگیا سنکیہ دیا آپ تیاری ہو جو تو کیا تیاری تین مہینے بودی صاحب نے کی راہو گاندی جی تو بول نہیں سکتے تھے نا انہیں اگا کیا پھر نائنٹین کی کوویڈ نائنٹین کی تیاری یہ تھالیاں بجا کے کھمانا چاہتے تھے تھو تھالیاں سے اگر چلے تو پھر تو سارے دوسرے لوگ بھی آجائے ہماری اپوزیشن پارٹی کی میں نے بات کی نا اپوزیشن پارٹی کیوں نہیں اگینس بی جی پی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے کیوں نہیں اپوز کر رہی ہے تو ہر جگہ بات اپنے بلند کرتی ہے یہ گنگی بیری سرکار ہے تو اس کو کیا کریں گے اب جب تک سمیں ہیں وہ تب تو نکالیں گے لیکن دوسری پر جنتا تو ان کو معاف نہیں کرے گی سر پور جی کی بات کروں اس ٹائم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے جمعہ اور کشمیر میں بچے کافی یوٹ جو ہے کافی صفہ کر رہے ہیں اگزامز مس ہو رہے ہیں پور انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کی جو work from home بھی impossible ہو رہا ہے کیونکہ ٹو جی ہے ہمارا تو سر کہاں آپ کی سرکار نے کہاں پر اپوز کیا کہاں پر بولا کہ نہیں جمعہ اور کشمیر کے لیے جو ہے وہ فور جی ریسٹور کیا جائے ہماری سرکار تو جگہ جگہ demonstration کرتی ہے جو اس کا دیتے ہیں لیکن جو چون کے بیجی ہیں جو ایم پی ہے پی ایم او ہوس پہ بیٹھے ہیں جتیندر سنگ جی آپ تو پی ایم او ہوس پہ بیٹھے ہیں تو ٹو جی کیوں نہیں کرتے ہیں ڈبل سٹینڈڈ کرتے ہیں جب پانچ اگست کے بعد واردہ کی بات آئے کوئی بولے بھی کس پارلیوں نے باشن دیں گے سب کچھ قرون وستہ ٹھیک ہے تو کہاں پہ قرون وستہ ٹھیک ہے پانچ مارے جا رہے ہیں جمعوں کے رائنی کے نیتاؤں کو دھنکی دی جاری ہیں یہ سب وستہ ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو آپ پنچائتوں کو چناؤں کرو آپ ایم پی کے چناؤں کرتے ہیں کرا سکتے ہیں تو پھر اسیمبلی کے بھی چناؤں کرو کرو گوشنا کرتے ہیں یہ ڈیلی موٹیشن کی باتیں کرتے ہیں اور ڈیلی موٹیشن کرنا ہے دوزار گیرہ کے سینسس پہ عبادی دوزار گیرہ سے دوزار بیس تک کم سکتے ہیں دس لاکھ عبادی بڑی سیٹیں بنا دو جمعوسی زیادہ بنا وہ بھی ان لوگ انہیں نہیں کرنا ہے پھر بات کرتے ہیں ٹو جی کی ٹو جی کی اگر بات کرنا ہے فورجی کرنا ہے وہ بلتے ہیں یہ قنون وستہ خراب ہے تو یہ جو لوگ یہ کہہ سکتے تھے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر فروغ کو تو گرفتار نہیں کیا تو ایک سال کے بعد چھوڑتے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیا وہاں پہ سینکٹریٹی رہی جھوٹ بول کے کہہ سکتے ہیں جناب فروغ عبداللہ اندر ہی نہیں ہے تو وہ ایک سال کے بعد چھوڑا رہا ہے پارلیمنٹ میں پاشن دیا ہے پارلیمنٹ میں تو سچ بولو تو یہ پریولیج کی طرف حق دار ہیں تو گراؤنڈ میں جو لوگوں کی دیکھتے ہیں پٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تین ہفتے میں اکیس بار تو کہاں پہ گیا پیسہ گاڑییں بھی کام چلی کرونا کے سلسلے تقریباً لاگڈوں تھا تیل بھی یہاں پہ تھا تو پھر بڑھانے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن چارجز جہاں جہاں پر بھی ہو وہ بھی بڑھ گئے تو لوگ پرشان ہو گئے نا جب لوگوں کو صحیح فیصلہ نہیں ملا کسانوں کو پرپر دام نہیں ملے نوجوانوں کو پڑھنے کا موقع روزگار نہیں ملا چھاترہ کے تیرہ سو سکول بند کر دیے ٹو جی پہ وہ بروسہ رکھے اب لکھنپور کے بعد فور جی فائیو جی چلنے والا یہاں کے لوگ کہاں پہ کمپیٹ کریں گے اب ٹرین کی کنیکٹیوٹی ہے نہیں گاڑیوں کو کنیکٹیوٹی ہے نہیں آپ نیٹ کے اگزام بھی کرتے ہو تو لوگوں کو بول دو کیسے وہ لوگ آئیں گے تو سرکار جو ہے جو صرف نمبر گیم پہ بند تو ضرور گئی ہے لیکن پانچ اگست کے بعد ہندوستان میں جو چاہتے تھے کہ ایک طرف انقراب ہے گا ان سے سرکاریں بنیں نہیں کیا کچھ دیولپمنٹ دیکھنے کو ملی جو ہمارے جو بی جی بی سرکار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ریوکیشن آرٹیکل 370 کے بعد جو ہے کافی زیادہ دیولپمنٹ دکھائی دیں گے پرائیوٹ سیکٹر آئیں گے یہاں پر اور اس کے بعد انیمپوریمنٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا آتنگ کم ہو جائے گا تو کتنا سب کتنی زیادہ ڈبلپمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی کشمیر میں سب سے زیادہ انپوریمنٹ ریٹ ہے یہ دوزار پندرہ کے بعد جو نوکرییں ایڈوٹائز ہوئی تھی جس کی فیس بھی لی لی تھی اس کو بھی سارا کینسل کر دیا فیس لے گی فیس واپس نہیں دینی بینک کا ریکروپنٹ کے بعد گورنر صاحب نے کہا تھا جمہور کے لوگ زیادہ آگے شاہد نوکری کن کر دی وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں ایسا اٹائسی کے بعد دو بار انہوں نے ایگزام انٹری لیے فیسے نے لی پھر بھی نوکری نہیں لگائی اور یہ چاہتے کیا ہیں ابھی بھی ساری نوکرییں کینسل کر دی یہ چاہتے ہیں کہ ڈامی سیل کے ذریعے جو بھار کے لوگ ہیں ان کی انٹری ہو جائے تو جمہور کے ساتھ بے بہت ہوا لوگ کھڑے ہوں گے ان کے خلاف اس لیے ان لوگوں کے ٹائم پہ جو انویسٹرز ٹیم کا ہمیں جانسہ دیتے تھے نوجوانوں کو کہ پانچ اگست کے بعد امبانی بھی آئے گا اڈانی بھی آئے گا ایپالو ہزپار والے بھی آئے گے فوٹیز والے بھی آئے گے تو آج کہاں پہ ہیں ایک آدمی نہیں آیا ڈیٹھ سال ہو گیا تو یہ بھول گئے اور گورنمنٹ کا سرکاری پیسہ خرچ کرتے ہیں ٹوریزم کو بڑاوہ دینے کے لیے ریشٹر گئے بار بار لمبے لمبے پروگرام کرتے ہیں تو گراؤن میں کہاں پہ ہے اس لیے ان کے کہنے پہ اب لوگ آنے والے نہیں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ تین سو ستر کے بعد جو پانچ اگست کے بعد ہم لوگوں نے جو ہاؤس ریسٹ دیکھیں نظر بندیاں دیکھیں ڈیویلمنٹ کاٹ جو فیس لیفٹنگ جمعو کی تھی وہ کہیں دیکھنے کو نظر نہیں آئی تو اس لیے کوئی ایسے کام یہ لوگ نہیں کر پائے جس میں لوگوں کو لگے کہ یہ چونی ہوئی سرکار ہے کوئی نئے فلائی اوبر نہیں بنا پائے نئے آلٹرنیٹیو رونی مہارنگ روڈ بنا تو چھے کلومیٹر پہ بھی ایک گورنر صاحب آکے اس کا پیتہ کاٹتے ہیں تو پورا روڈ کا تو پرشک کیونکہ ان کو پتہ بہت نہیں چھے مین نہیں ہے کب ان کو واپس شیفٹ کرنا پڑے جیسے تین دو سال کے اندر کتنے گورنر چلے گئے تو یہ جمہو کشمیرے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھوڑی ہے تو یہ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب لوگ ان کے بقاوے میں سب بات کی جائے اس ٹائم پہ جی ڈی پی کی آپ نے خود بھی بولا کہ جی ڈی پی کا ہمیں اتنا زیادہ ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا سر اس جی ایس ٹی اور اگر بات کروں میں ڈی مانٹائزیشن کی کتنا زیادہ رول پلے کیا ہے انہوں نے ہماری اکنومکی گراوٹ پہ جی ایس ٹی نے کافی رول ابھی تک جی ایس ٹی کے تائج جو لوگ ان ٹیکس دیا اس کی ری پیمنٹ واپس نہیں تو کہاں پہ کریں گے اب لاگ ڈاؤن لگیا آپ پرائیوٹ بھیلی کرتے ہو بھیلی استعمال نہیں پیسہ ان کو اتنا دینا پڑے گا ایمپلائیز کی سالری بھی ان کو دینے پڑے گی انسینٹیو انہوں نے دیئے نہیں تو جب تو یہ اکنومک ایکٹیویٹی روائیول نہیں ہوگا گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ مونٹ ان کو دے فیننس ان کے ڈسپوزل پر رکھے وہ اپنا کام کر سکے تو اس لیے جب تک وہ نہیں روائیول ہوگا تو اس کا اکنومکلی جی ڈی پی کا بڑھنا مشکل لگتا ہے سر اس ٹائم پہ آپ کو بتا ہوگی کہ ہمارے جو ٹرمز ہیں وہ چائنہ کے ساتھ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں چائنہ جو ہے وہ انفیلٹریٹ کر رہا ہے اور انہوں نے تو ہمارا جو یو ٹی لڈاک ریجن نے کچھ اس کا ایریا بھی کور کیا ہوا ہے تو اگر ہم اکنومکلی کی بھی بات کریں ہم اکنومکلی بھی چائنہ کے مقابلے میں کافی زیادہ انسٹیبل ہے ہم اکنومکلی بھی کافی ویک ہے تو سر ہماری جو کنٹری ہے ہمارے جو سولجر سے وہ کیسے ڈیفنس لے پائیں گے اگنس چائنہ اگر دیکھی جائے اور اگر بات کی جائے چائنہ اس ٹائم پہ نیوی بن چکی ہے وہ ابھی لارجسٹ آمی کے حساب سے بھی ان کا مقابلہ بھی نہیں ہے تو صرف ہم کیسے اگر فیکٹ کی بات کریں اور لوجک کی بات کریں تو کیسے ہم ڈیفنس لے پائیں گے اگنس چائنہ ہمارا نیشنل سپیٹ کے لوگ ہیں یہ سوال پٹین کرتے ہیں دلی وانوں کے ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں فوج پہ اپنے غرب کرتے ہیں وہی فوج تھی یہ انہیس سو کتر میں ایک لاکھ فوجیوں کو سننڈر کروا دی اپنے دشمن ناصر ملک کو تو ہمیں فوج پہ ناز ہے لیکن فوج کو چلانے والا سسٹم پالسی دینے والا ڈریکشن لیس لوگ ہیں کہ جو کتنی اور سچائی کو چھپانے کا پریاس کرتے ہیں راول گنج نے کہا کہ چینہ کتنا اندر آ گیا اگر اندر آیا تو ہمارے لوگوں کوئی شہادت کی ہوئی باسٹرڈ سال کے بعد شہادت کا ایسا موقع دیکھنے کے بعد جہاں پہ کوئی گولی نہیں چلتی تھی تو لہٰذا یہ انٹرنل میٹر ہو یا اکسٹرنل آفیرز کا ڈپارٹمنٹ ہو دونوں میں یہ باز پال لوگ فیل ہو کریں گے آج پاکستان کی بات کریں آج نپیل کی باتیں کریں بھٹان میں ان کی ایٹری ہوگی تو ہر اوناچر میں بھی لوگوں کو تہنگ کریں تو پالسی کے تحتی ہوگا یہ کئی بھی آر بولتے ہیں کہ فلاگ میٹنگ ہو رہی سب کو ٹھیک ہوگا لیکن پھر چار دن کے بعد وہی خبر آتی ہے کہ جنہاں ابھی کچھ ٹھیک اٹینشن کم ہونا ہے سر thank you so much thank you so much for joining here کوئی ایک ایسی specific message جو اب بھی اس ٹائم پر کرونا کے ٹائم پر آپ ہمارے یوتھ کو دینا چاہے کیونکہ سر اس ٹائم پر پانڈمک کی وجہ سے جو ہمارا یوتھ ہے کافی زیادہ mental torture میں ہے mental stress میں ہے anxieties کافی زیادہ ہے تو کافی زیادہ کہیں نہ کہیں ان کو strike ہو رہا کیونکہ unemployment بھی نہیں ہے تو اس ٹائم پر کوئی ایک specific message جو آپ ہمارے جمہو کشمی کے عوام کے لیے دینا چاہوں یہ سارے رام برو سے پر ہیں سرکار پر کہیں امید نہیں اپنا کاروبار خود ہی ڈونہ پڑے گا اور سب سے زیادہ ضروری کوئی ہوں کہ سرکار کی advisory کا دھیان رکھیں جو world health organization نے دی ہے خود بچیں گے تو ہم سماج کی سیوہ کر پائیں گے اس وقت جو حالات ہیں بچنا بھی مشکل ہے اپنے آپ کو social distance رکھیں اور maintain کریں اپنا پورا اس discipline کے advisory کو follow کریں mask پہن کے باہر نکلیں تو اگر یہ ساتھ چیزیں لگیں گے تو آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور سرکار کی طرف اگر depend رہیں گے تو پھر ہم آج بھی نہیں تو کالی نہیں medical کالی جو آپ کے سامنے ہے تو اس لیے کی کرونا دستک نہ دے ہم اپنا بچا خود کریں اور یہی سے میں سمجھتا ہوں ہم کش گوار مول پہ دوبارہ پہنچ جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ میرے ساتھ ہے اس ٹائم پہ مستر رمن بلہ جو کانگرس کے فرما منسٹر رہ چکے اور وائس پریزیڈنٹ جو کش میرے چکے اسی کے ساتھ اس ٹائم پہ میں الویدہ لینا چاہتی ہوں میں افنان کیامرمنمندیب کے ساتھ CEN News جمہو